بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطر ہے معافی میت ٹینتھ کے سلسلے میں یہ لیکچہ نمبر 151 ہے اور یہ چپٹر نمبر 9 ہے کارڈ آف سرکل ہے یہ اسے موضوع ہے اور یہ اس کی آخری ایکسرسائز ہے جس کو مسلینیس ایکسرسائز بھی کہہ دیتے ہیں اور یہ اس کے دو ہی سوال ہیں وہاں ہم سمجھانے کی کوششی کرتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پہ یہ کچھ سوالات ہیں عام سے سوالات ہیں درجہ زہل کے درست جواب کو ہائی لائٹ یا باکس اپ کریں ہائی لائٹ کریں یا باکس اپ کریں یعنی اس کو باکس بنا دیں یا ہائی لائٹ کریں تو یہ جواب ہے تو یہ پہلا سوال ہے انتہ سرکلال فگر ADB اس کارڈ اس میں یہ ADB یہ لائن ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بیسی کے لیے ایک کارڈ ہے سی ایچو آرڈی کارڈ 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 کرائے گی یعنی اس کو دائری کا بطر یعنی عام بطر نہیں دائری کا بطر تو یہ اردو میں یہ سوال ہے کیا یہ کاؤس ہے کیا یہ سیکنٹ ہے سیکنٹ میں بعد میں بتاؤں گا کسی وقت یہ کیا کارڈ ہے ڈائیا ہے ڈائیا میٹر کو ڈائیا بھی کہتے ہیں شاٹ کر لفظ آپ آگے امری زندگی میں یہ لفظ ڈائیا سنیں گے دوسرا ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ پارٹ ڈو ہے یہ جو ہے کارڈ یہ اس کو کیا ایک آرک کہتے ہیں سیکنٹ کہتے ہیں کارڈ کہتے ہیں اور ڈائیا کہتے ہیں یہ سیکنٹ میں بتاؤں گا یہ ہی لائنگ جو ہے کارتی بزر جائے تو اس کو سیکنٹ کہتے ہیں کارتی باہر نکل جائے کارتی باہر نکل جائے تو اندھر سیکنٹ کہتے ہیں ہے ایک آرک ہے نہیں یہ سیکنٹ ہے نہیں کارڈ آرک ہے یعنی یہ یہ لائن کو یہ حوالہ اب یہ لیا جا رہا ہے یہ لائن ہے یہ ایک آرک ہے سیکنٹ ہے تیسری یہ ہے یہ تیسرا سوال اس کا پارٹ کا ہے یہ اندر سرکولار فگر ایو ڈی بی اس کا آرک سیکنٹ کارڈ اٹھایا تو یہ لائن یہ سینٹر سے گزر رہی ہے یہ سینٹر کی نشان چاہتے ہیں لیکن یہاں سینٹر جو سینٹر سے گزر رہی ہے اس کو ڈائی میٹر کہتے ہیں وہ شارل کا ڈائی بھی لکھ لیتے ہیں اسی طرح سے اگلا ہے کہ سوال ہے اندہ فگر اے بی سی ڈی آرکو دیسنس اے بی سی ڈی اکیو ڈیسنس اے اکیو ڈیسنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پرپینڈگولر ہے اس پرپینڈگولر کے براپر ہے یہ پرپینڈگولر اس پرپینڈگولر کے براپر ہے تب ہی اکیو دسٹنس ہو گا تدے بی نہیں ہے نان کا ری ڈی ری ڈی ری ڈی ری ڈی سکی جواراں ہے اور سرکل آر آر گی سرکل کے جتنے بھی ری ڈی اس ہوتے ہیں آر ایکول ہوتے ہیں دول دا گلت آنے کو غلط ہاں غلط یعنی سارے برابر ہوتے ہیں تب ہی دہرہ بنتا ہے یہ کارڈ پاسنگ تھروہ تیسنٹر آف سرکل آر کال جو سنٹر سے سرکل اس کو ڈائی میٹر کہتے ہیں باگ سب جوٹ ہے یہی سب گلتا ہے یہ ایسے ہی شاڑ کٹ ہے رائٹ بائی سیکٹر آف ایک آڈ آف سرکل آلویز پاسس تھرو دی ریڈیس سرکم سینٹر بائی سیکٹر کے رائٹ بائی سیکٹر کا مطلع ہے بائی سیکٹر میں ہوتا ہے آدھا کرنا رائٹ بائی سیکٹر نینٹ ڈگری انگل بھی ہو تو یہ جانے کہ کارڈ گا رائٹ بائی سیکٹر اس کو بڑھائیں تو ہمیشہ سینٹر سے گزرتا ہے تو یہ ایک بات سہیے سینٹر سے گزرتا ہے دی دائے سرکولا ریجن بھی باؤنڈڈ بائی 2 ریڈی سی جو سرکولا ریجن بنتا ہے اور دا کارسپیننگ آرک سرکم رانز آدھا سرکل سیکٹر آدھا سرکل دائے آف دی سرکل سیکٹر آدھا سرکل یہ فرض گیا کہ یہ ایک فرض گیا ہم لیتے ہیں اوپر والے دائر میں ہم آیا سمجھ آنے کے لئے آپ کو لے رہا ہوں یہ ایک ریڈیس آئے یہاں سے یہاں ہے کہ وہ سے بیٹھ ہے ریڈیس آئے اتنا ہی ریڈیس ہم ہی در لے لیتے ہیں تو یہ درمیان میں جو اری آئے گا اس کو سیکٹر کہیں گے یعنی سینٹر سے سینٹر سے کاٹا ہوا ٹکڑا اس کو سیکٹر کہیں گے یہ ایک استلاح ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ استلاح یاد رکھیں گے اس کو وہ ڈیفنیشن کہہ سکتے ہیں تو وہ پر آپ کو آگے سمجھ بھی آتی رہے دیسٹنس آئی پوائٹ آو سرکل اس کو سینٹر سے سینٹر سے وہ بڑھر تک آئی ریڈیس ہوتا ہے اس کو ریڈیس کرتے ہیں وہ باکی سب ڈیامیٹ نہیں کہتے ریڈیس یہ باکی سب کالتا ہے لائن سگمیٹ لائن کا ٹکڑا جاننگ ای پوائٹ آو دی سرکل کو سینٹر اس کال سرکومفرنس ڈیامیٹر ریڈیس سگمیٹ پریمٹ ریڈیس سگمیٹ اور ریڈیس ایک ہی چیز ہے یاد رہے کہ ریڈیس سگمیٹ اور ریڈیس سیم تھنگ ریڈیس سگمیٹ اور ریڈیس سیم تھنگ صرف ممولی سا فرق یہ ہوتا ہے کہ ریڈیس جب ہم نفذ بولتے ہیں تو وہ ایک خودی کمپاس ہے جس کا ابھی وہ نشان دہی ہے جس کی لائن کی ہے یا نہیں ہے تو ریڈیس سگمیٹ کی دلاز میں لائی ہے اس کے بعد اگلا ہے لوگوں کے نشان پڑھتے جاتے ہیں مٹی دبتی جاتے ہیں گاس ختم ہوتا جاتا ہے اور وہ راستے کی نشان نہیں ہوتی اس کا لوگو کہتے ہیں لوگو صاحب پوائنٹ ایک پوائنٹ کا جو راستہ بناتا ہے انہیں پلائن دیکھوڑیڈیسٹر سے پرامی فٹس پوائنٹ سے اس کا فاصلہ برابر رہے اس کو کیا کہتے ہیں ریڈیس کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں سرکنپرینس کہتے ہیں ریڈیس صحیح نہیں ہے وہ فاصلہ ہے ایکوڈیسٹرز ہے سرکل سرکل بھی کہہ سکتے ہیں اور سر کا فرس بھی کیسے دونوں چیزیں یہ لیکن باہر کے دہرہ لیند باہر بری سر کا فرس سیمبل اور ٹرینگل اس دنوٹڈ بائٹ ٹرینگل کا سیبل یہ زہگی کے سیمبلہ ٹرینگل کا سیمبلہ یہ امود کا جس کا پر بیٹری کو سنبلہ یہ سنٹر کا سنگل دہرے کے سنٹر کا سنگل کمپلیٹ سرکلیز ڈیوڈیریز کتنے دیگری میں ڈیوڈیوڈ ہوتا ہے وہ آپ کو پتا چار کوارٹرینٹ ہم نے پیچھے بتائی دے چار کوارٹرینٹ کا ہے تھی سیسٹی ہوتا ہے بہت کیسے بگلتا ہے تھروہ ہو میں نام کو لیلیو پوائنٹس کے سرکل کے پاس ون تو تھیری تین پوائنٹوں سے سرکل بندتا ہے وہ نکلتا ہے ہنہیں تین کم مز کم تین پوائنٹ ہو ہنہیں تین پوائنٹ بندتا ہے لیکن وہ ڈیو پوائنٹ سے سیسٹی لین بندتی ہے اور وہ جوڑ دو تھیری پوائنٹ کو جوڑو اور وہ گھوم دو تو وہ سرکل بندتا ہے اب ہم وہ مشکے اگلے سوال کرتے ہیں درزیز آل سوال آل کریں یہ یہ دوسرا سوال دو سوال آل ہے اس کے درجہ زیل شک کا فرق شکلوں کے ذریعے بازے کریں مطلب آپ نے شکل بنا کر بازے کرنا ہے یہ ایک دیرہ اور محیط میں کیا فرق کریں یہ دیکھیں یہ دیرہ ہے یہ سرکل ہے سرکل تو یہ بھی ہے سرکل میں یہ سارا علاقہ شامل ہے سرکل میں یہ لائن بھی شامل ہے یہ لائن بھی شامل ہے یہ رنگ یہ کیا جائے نہ کیا جائے یہ سرکل ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتانے کے لیے اس کو دارک کلر کر دیا گری کلر کر دیا تو یہ باقی اس کی علیہ وضاحتیں ہیں یہ یہ نکتہ جس طرح کمپاس چلتی ہے اور یہ یہاں سے ایسے ایسے ٹریس کرتی ہے میں نے نکتے لگائے ہیں کہ یہ ایک پاتھ ٹریس ہو رہا ہے پاتھ ٹریس ہو رہا ہے یعنی یہ نکتوں کو اور تنگ کرتے تو یہ ایک لائنی بن جائے گی تو یہ سنٹر ہو رہا ہے کہ یہ پوری لائنی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ یعنی یہ سرکل سنٹر سے یہاں سے کمپاس ہو رہا ہے اس کو سنٹر کہتے ہیں اور اس کو سرکنفرینس کرتے ہیں یہ فاضح کرنا یہ سرکنفرینس ہے دوسری یہ ڈائیگرام ہے یہ آپ نے حضرت کہا ہے کہ دہرے کا وطر اور ڈائیویٹر ہے یہ یہ کارڈ ہے یہ کارڈ کو وطر کہتے ہیں وہ دہرے کا وطر تو یہ ڈائیویٹر ہمیشہ سنٹر سے گزرتے ہیں ہوتی وہ بھی کارڈ ہے لیکن سنٹر سے گزرتی ہے تو اس کو ڈائیویٹر کہہ دیتے ہیں یا سمپل ڈائیویٹر کہہ دیتے ہیں ہماری زندگی میں جب آپ کسی ورکشاہ میں جائیں گے تو وہ پڑھیں گے تو وہ ڈائیویٹر ہی پکاریں گے کون ٹیکنک میں ڈائیویٹر ہی پکارا جاتا ہے تیسرا سوال ہے ہم سوال دیکھتے ہیں کیا ہے تیسرا سوال ہے ایک دہرے کے وطر اور کوس وطر اور کوس میں کیا فرق ہے یعنی کوس کو آرک کہتے ہیں وطر کو کارڈ کہتے ہیں تو یہ ایک لائن جو دہرے میں کٹی جاتی ہے اس کو کارڈ کہتے ہیں اور آرک یہ سائیڈ کی تیڑی لائن ہے گول لائن ہے یہ ٹیڈی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے مزید اندر دھونے ٹیڈی کھل دہرے کے یہاں سے کٹ لی گئی لائن ایک کارڈ آئی ہے آرک ہے اچھا اب آرکی دو قسم میں ایک مائنر آرک ایک میجر آرک ہوتی ہے یہ اس میں یہ مائنر آرک مطلب یہ ہے کہ جو ہاف سے کم ہو وہ مائنر آرک ہوتی ہے دہرے کے ہاف سے کم ہو وہ مائنر آرک ہوتی ہے اس کو وہ جنہیں کوسے اسگر کہتے ہیں اور وہ بڑی آرک جو ہوتی ہے وہ میجر آرک یا کوسے اکبر یہ بڑی آدھے سے زیادہ ہو سکتی ہے اچھا وہ اس کے بعد ہمارا پانچوہ سوالہ دہرے کا انٹیریئر کیا تھا یہ سارا انٹیریئر علاقہ ہے جو بھی اس میں کوس بنے گی یا وہ نکتہ بنے گا یا سیکٹر بنے گا یا سیگمنٹ بنے گا جو بھی ہے یہ اور ایکسٹیریئر ایکسٹیریئر یہ ہے یہ بار جو کچھ بھی آپ بنا دیں یہ ایکسٹیریئر بیرونی آئے تارے کا اچھا چھتا سوال ہے سیکٹر کیا ہوتا ہے سیکٹر میں نے پہلے بتایا کہ یہ حصہ جو ہے یہ جو حصہ کٹا ہوا ایک آرک سے حصہ کٹا ہوا یہ ایک سیکٹر ہوتا ہے سیکٹر میں آپ آگے ایک نئی چیز سمجھا دیں یہ اگر اس کو داگے سے ناپ لیں اور یہ ریڈیز کے برابر ہو تو یہ انگل ایک ریڈیل ہوتا ہے اچھا یہ اگر آپ یہ ٹکڑا کنچی سے کٹ لیں اتنا پورا ٹکڑا کٹ لیں لائن نہیں کٹ لیں لائن سے کٹ کے پورا ٹکڑا کٹ یہ سیگمنٹ ہوا اور اگر آدھا دائرہ کٹ لیں سیگمنٹ وہ بھی کرائے گا لیکن وہ ہمی سفیر کرائے گا ہمی سرکل کرائے گا یا ہاپ سرکل یا آدھا سرکل جو بھی کریں تو یہ اب ہمارا لیکچر ختم ہوا تو یہ اب آپ سے مزارش ہیں کہ یہ جو نا لیکچر کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں گھنٹی کی بٹن کو دکھا دیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں دیکھتا رہا ہوں اپنی ویڈیوز کو کوئی لائک نہیں آرہے کوئی سبسکرائب نہیں آرہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی پڑھ رہا ہے کہ یہ ویڈیو جہنم میں جا رہی ہیں کہ جنت میں جا رہی ہیں کم از کم کوئی مجھ کو لانت ہی بھیج دے کہ لانت ہی آدمی یہ کام کیا شروع کیا ہوا کوئی تعریف نہیں یہ کوئی انسانوارا کام ہے میں یہ سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ مجھے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ملے گا اس سے کوئی دو روپے کی آمدنی اوری خرچے کیے جا رہے ہیں اشتہار بازی کر رہے ہو کبھی کدھر پانٹے ہو کبھی کدھر دیتے ہو کبھی کدھر دیتے ہو اس کا کیا فائدہ ہے تم نے ٹھیکا لیا پوری قوم کا تم وزیر اعظم ہو تم صدر و ملوک ہے یہ تم کو فکر ہے اتنی فکر کا ملوکیوں کے لیے یہ دن تم فکر کر رہے ہو پڑھنے کی جہنم میں جائیں پڑھتے نہیں پڑھتے نہ پڑھیں گھر والے کہتے ہیں میں نہیں کہتا جہنم میں جائیں لیکن میں آپ کے لیے ترقی جاتا ہوں خوشی چاہتا ہوں لیکن مجھے کوئی وہ پوزیٹیو رسپانس نہیں مل رہا تو میں سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ اس کام کو یہی بند کرو ابھی تھوڑے دنوں میں سکول کھلنے والے ہیں آج چوبیس تاریخ ہے چوبیس وہ مئی دوزار اکیس تو یہ جہاں انقریب سکول کھل جائیں گے امتحان ہوں گے ہمارے وزیر تعلیم صاحب نے بتا دیا ہے کوئی نقل نہیں چلے گی کوئی سب کچھ اکل چلے گی یا پڑھائی چلے گی تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی بھی مجبوری ہے کالجہ سکولوں میں پڑھائی نہیں بھی سب وہ سٹوڈنٹ میں نے مختلف سٹوڈنٹ سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جی وہ دے دیں نوٹس دے دیں بھئی نوٹس کیا تمہیں علامہ کے والے جو نوٹس سالے پڑھ لے اگر نوٹس سے ہوتا ہے کالج یونیورسٹی ہیں کیوں کھلتی یہ کیوں ادارے کھلتے کیوں تیچر لگتے ٹھیک ہے وہ ہمیں کوئی ایسی پڑیا کوئی ایسی دوائی سمجھا دیں جو کھا لیں اور وہ ہم مہتھمیٹس کی ماسٹ ہو جائے یہ یاد رکھیں میتھمیٹس کا رٹہ نہیں لگا کرتا میتھمیٹس میں یاد ہنڈڈ پرسنٹ نمبر آتے ہیں یا پھر گھوڑ آنٹے آتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں اور یہ سائنس کوئی بھی فزیس لے لے کوسٹری لے لیں بیالوجی لے لیں کوئی بھی جیالوجی لے لیں آرکیالوجی لے لیں آرکیالوجی تک سائنس نہیں ہے لیکن جو بھی لے لیں تو یہ سب میتھمیٹس کی معتی آجیں انجنینرنگ 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 انجنیرنگ سب میتھمیٹس کی معتی آجائیں اس کے پر آپ پورے کے پورے رہیں گے even یہ دپلوم آری جو تین سالہ کرتے ہیں یہ بھی میتھمیٹس کا معتی آجائے انتہائی معتاج آجائے تو یہ آپ لوگ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی یہ دیکھیں یہ فون نمبر آپ گئے فون نمبر پر کہ کبھی کوئی تعریفی جملہ کہ یہ بچہ کر رہے ہو چاہے جو لانتی جملہ ہی کہہ دیں کہ آپ بڑا گندہ کام کر رہے ہو آپ نے کیا لانتی کام شروع کیا ہوا یہ آپ نے کیوں ٹھیکہ لیا ہوا یہ کوئی رسپونس دیں ٹھیک ہے اس کو لائک کریں یا سبسکرائب کریں یا ٹیلی فون ہی کر دیں تو مجھے یہ اگر میں کوئی سمجھ چاہوں مجھے پیسوں کو لالت ہے مجھے کوئی پیسوں کو لالت ہے ابھی اس کے بعد میں نے فزیکس کی میسٹری کو شروع کر رہا تھا لیکن آپ تو میں یہی بند کروں گا میں تو یہ ہے کہ کیوں کروں کس لیے کروں کن لوگوں کے لیے کروں تینکیو میرے مچ